بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ تمام سٹوڈنٹ خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خیریہ سے رکھے سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا ہمارے پاس جو ہماری ٹینتھ کلاس پاک سٹیڈی کی بک کے موسٹ امپورٹنٹ کوئشن ہے شارٹ کوئشن یہ صرف تھرڈی ٹو شارٹ کوئشن ہے اگر بیٹا آپ ان کو پریپیر کر لیتے ہیں بتیس کو آپ بیٹا جو ہے وہ اگر کر لیتے ہیں تو آپ پیپر میں اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں پہلا قویشن ہے بیٹا آپ کے پاس پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کم ہونے کی وجہ بیان کریں دوسرا نائنٹین سیونٹی تھری انیس سو تہتر کے آئین کو وہ فاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے اسی طرح تیسرا بیٹا یونین کونسل کے دو فرائز لکھیں چوتھا ہے نیم استوار آئین سے کیا مراد ہے اسی طرح بیٹا پانچمہ آپ کے پاس ہے نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کی دو اسلامی دفعات اسی طرح چھٹا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں شروع کیے گئے پانچ منصوبے اس کے بعد بیٹا یہ سیون والا یہ ایٹ والا نائن والا یہ ٹین الیون ٹویلو تھرٹین فورٹین ففٹین ورڈ ٹریٹ سینٹر کا واقعہ کب اور کہاں رونما ہوا بہت زیادہ اہم کوئشن ہے یہ والا اس کے بعد سکسٹین مادہ سند پاس پر نوٹ لکھیں یہ بھی اہم ہیں یہ بیٹا سکسٹین یہ ہے سیونٹین والا ہمارے پاس یہ ہے سینٹرل ایشیا کے دو ممالک کے نام ایٹین والا دفاعی سنت سے کیا مراد ہے یہ انیسوں بیٹا بیسوں پاکستان اور چین کے مبین تعلقات کا آغاز کب ہوا یہ ٹوئنٹی وان والا پاکستان کے ذری شعبہ کا درپیش چار مسائل لکھیں اسی طرح برامدات اور درامدات سے کیا مراد ہے ٹوئنٹی تھری والا چھوٹی سنت سے کیا مراد ہے بڑا اہم سوال ہے بیٹا ٹوئنٹی فور معاشی ترقی کی تعریف کریں ٹوئنٹی فائی والا ٹوئنٹی سیکس والا پنجابی زبان کے تین قصوں کے نام اسی طرح ٹوئنٹی سیون ہے ایٹ ہے ٹوئنٹی نائن ہے گوادر بندرگاہ والا ہے تھرٹی ہے بیٹا پاکستان کی ثقافت کی دو خصوصیات اسی طرح ٹوئنٹی پنجابی زبان کے تین شورا کے نام لکھیں اسی طرح بیٹا تھرٹی ٹوئنٹی والا جو ہے وہ دینگی کے بارے میں سوال ہے وہ اس کی علامات پوچھ سکتا ہے بچاؤ افضائش کے ذرائع وغیرہ یہ بیٹا آپ کی جو بک کے موسٹ امپورٹنٹ جن کے پیپر میں آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں یہ صرف تھرٹی ٹوئنٹی شارٹ کوئیشنز ہیں ان کو بیٹا آپ نے اچھے سے تیار کر لینا ہے تاکہ آپ پیپر میں اچھے سے اچھے مارکس حاصل کر سکیں سنٹ کلاس کی جو پاک سٹیڈی کی بک ہے اس کے فورٹین یعنی چودہ موسٹ امپورٹنٹ لانگ قویشن ڈسکس کروں گا جن کے پیپر میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو پہلا لانگ قویشن ہے وہ ہے زلی حکومت کی تشکیل اور فرائز دوسرا لانگ قویشن ہے 1973 کے آئین کے نمائیں پہلو اور اسلامی دفعات یعنی 1973 کے آئین کے جو نمائیں پہلو ہیں یا اس کی اسلامی دفعات اسی طرح بیٹا تیسرا پاکستان کے جوہری پروگرام پر نوٹ چوتھ ہے مسئلہ کشمیر ابتداء اس کی اور اس کا ارتکا اس کے اوپر آپ سے قویشن پوچھا جا سکتا ہے نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس جو ہے وہ پانچوں کوئشن ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات چھٹا پاکستان میں زراد کو درپیش مسائل ساتھ میں پاکستان میں سیاحت کی اہمیت اور حکومتی اقدامات پر نوٹ لکھنا ہے آٹھ میں پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات نام ہے اسلامی کانفرنس تنظیم میں پاکستان کا کیا کردار ہے دس میں پاکستان کی خارجہ پلیسی کے مقاصل بتانے ہیں چھٹا بیٹا اے سوری لیمن والا جو ہے وہ ہے چھوٹی اور بڑی سنتوں پر نوٹ ٹویل والا ہے پاکستانی معیشت میں زراد کا کردار اور اس کی اہمیت ہے اس کے بعد تھرٹین والا بیٹا جو ہے تیرہ ترقی کے لیے تبانائی کے وسائل کی اہمیت ہے فورٹین والا جو چود والا اور لاسٹ والا آپ کا موسٹ امپورٹن لانگ قویشن ہے بیٹا وہ ہے پاکستانی سخافت کے خدخال اور خصوصیات یہ بیٹا آپ کے پاس جو ہے وہ چودہ موسٹ امپورٹن جو ہے آپ کی بک کے لانگ قویشنز ہیں اس کے علاوہ بیٹا جو شارٹ قویشنز کی ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ اسی چینل پہ جو ہے وہ شیئر کی ہوئی ہے ایم سی کیوز کی ویڈیو بھی اسی چینل پہ شیئر کی ہوئی ہے اس کی پیپر پیرنگ سکیم کی ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی ہے تو بیٹا آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئگن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو دوسری تمام گیس پیپرز اور پیپر پیرنگ سکیم کی ویڈیو بہ آسانی مل سکیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنے ہیں دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے خوش رہیں کامیاب ہوں اللہ حافظ